خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ زہیب اسلم سے ٹی آئی چوہدری جمال ناصر شیمہ کی مہرت رنگ لے آئی چند روز پہلے وزیراعلا پنجاب سردار اسوان بوزدار کے دورہ گکھڑ پر چوہدری جمال ناصر شیمہ نے گکھڑ کی عباب کے لیے ٹراما سینٹر کی منظوری لی چند دن بعد جیپٹی کمیشنر گچھراوالا کا گکھڑ کے لیے منظور ہونے والے ٹراما سینٹر کے لیے مختص کی گئی جگہ کا دورہ ان کے ہمارے ایکسین بلڈنگ اینڈرویلپمنٹ ایسی وزیراعباد اور پی ٹی آئی نمائندے پی تھے پی ٹی آئی کے ساوک ٹکٹ ہولڈر پی پی ترے پنجب آن ناصر شیمہ کی طرف سے وزیراعب پنجاب عثمان بزدار کے دورہ گکھڑ کے موقع پر گکھڑ کی عباب کو بہتر اور بروقت تبی سہولیات کے لیے جیٹی روڈ پر ایک ٹراما سینٹر کے مطالبے پر وزیراعب پنجاب نے ناصر منظوری دیتے ہوئے اس کے لیے بیس کروڑ کے فرض پر مختص کیے اس سلسلے میں گزرشتار اوز ٹرامٹر کمیشٹر گچھراوالا سوہیل خاجہ نے جیٹی روڈ گکھڑ پر واقعی اول ڈسپینسری والی گیارہ کنال آرازی کا دورہ کیا ان کے ہمر ایکسین بلڈنگ انٹوائنپمنٹ گچھراوالا اے سی وزیراعباد آمیر محمود چیف آفیسر ایم سی گکھڑ نوید شرف وڑا ایچ پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر این اے اسیم میاں تارک محمود سابق ٹکٹ ہولڈر پی پی ترے پت جمال ناسد شیمہ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سل گکھڑ کے چیرمین ولید الرحمان برٹ صدر گکھڑ عبدالوحید برٹ اور دیگر کے علاوہ میکمہ صحیح کے ذمہ دار بھی موجود تھے وزیر کی دوران ٹیپ ٹی کمیشنر سوہیل خاجہ نے ایکسین بلڈنگ انڈ ڈولپمنٹ اور دیگر متعلقین کو ہدایت کی کہ وہ بننے والے ٹراما سینٹر کا جلدہ جلد ڈیزائر اور اس پر لگنے والے فنڈز کا تخمینہ لگا کر پیپر ورٹ مکمل کر کے اسی وزیر آباد آمیر محمود کو بجوائیں اور اس کی صفائی کی ذمہ داری چیف آفیسر ایم سی گکھڑ نوید اشرف وڑائچ کو سونپی انہوں نے کہا کہ اس ٹراما سینٹر کے جلد آمیر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کے ابتدائی کاموں کے لیے پانچ کروڑ کی فنڈز جاری کر دی ہے اس موقع پر پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر جمال آسر چیما نے نمائندہ ون پلس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گکھڑ میں ٹراما سینٹر بننا افواہی نہیں حقیقت ہے جو وزیراعلا پنجاب عثمان بوزار کا گکھڑ کی عوام کو توفہ ہے جس کے لیے بیس کروڑ کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں جس پر عملی طور پر جولائی میں کام شروع ہو جائے گا